دوستو آج ہم آپ کو افغد کرائیں گے اراولی کے پہاڑوں میں پائے جانے والے وچھتر اور اتی درلپرانی سے جسے ستھانیہ باشا میں جھاؤ موسا کہا جاتا ہے انگریجی میں اسے ہے جو کہتے ہیں یہ ویسے تو آم چوہوں کے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے شریر کے اوپر کانٹے لگے ہونے کی وجہ سے یہ آم چوہوں سے الگ ہو جاتا ہے اس کے کانٹے اتنے زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں کہ یدی آپ اسے اپنے ہاتھ سے چھونے کا پریاس کرتے ہیں تو وہ آپ کو بھی چوب سکتے ہیں ان کانٹوں کی وجہ سے اس کا شکار کرنا بہت کٹھن ہوتا ہے ادکتر کیسوں میں اس چوہے کو سامپ یا دوسرے ماں سہاری جیو نہیں کھاتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے پریشانی پیدا کرتا ہے جب کانٹے دار چوہے کو یہ لگتا ہے کہ اس کو کسی سے ہانی ہو سکتی ہے تو یہ وہیں پر دپک کے بیٹھ جاتا ہے اور گول ہو کے اپنے موں کو چھپا لیتا ہے اور یدی کوئی سامپ اس کے اوپر حملہ کرنے کی سوچے تو الٹا اسے ہی موں کی کھانی پڑتی ہے یہ چھوٹے ستنداریوں میں سے ایک ہے جس کی کل ستر پراجاتیاں ہیں جو یوروپ ایشیا اور افریقہ کے حصوں میں پائی جاتی ہیں اور آولی کے پہاڑوں میں پائی جانے والی اس ہے جو پراجاتی کا ویگیانک نام پیرچینس مایکروپس ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ چوہ دھرتی پر ڈیڑھ کروڑ ورشوں سے موجود ہے لیکن اس کے اندر کئی سارے بدلاؤ آتے رہے ہیں ان ڈیڑھ کروڑ ورشوں میں اس چوہے نے اپنے آپ کو اتنا وکسٹ کر لیا ہے کہ آج کے سمعے میں انسانوں کو چھوڑ کر کسی بھی جیو کے لیے اس کا شکار کرنا لگ بگ اسمبھاو کار رہے ہیں اس چوہے کے بھوجن کی یدی ہم بات کریں تو یہ لگ بگ سبھی پرکار کا بھوجن کھاتے ہیں یہ سروہاری ہوتے ہیں جو ماس اور پودے دونوں پر نربر رہتے ہیں یدی ان کو ماس ملتا ہے تو وہ بھی کھا لیتے ہیں اور یدی نہیں ملتا تو پیڑ اور پودوں سے بھوجن کر لیتے ہیں ان چوہوں کا پرمکھ بھوجن کیڑے بھی ہوتے ہیں یا پانی کے آس پاس رہنے والے کیڑے یا اڑنے والے کیڑوں کا بھی بھوجن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گھونگے، مینڈک، پکشیوں کے انڈے، سڑا ہوا ماس، مشروم، جامون، خربوجے، اتھوا گھانس کی جڑیں بھی ہے بڑے چاو سے کھاتے ہیں مکہ، گہن، چاول، جو اور باجرہ جیسی گھریلو، اناج فصلوں کی جڑیں بھی ہے کھا جاتے ہیں ان کا گھانس کی جڑوں کو کھانے کے پیچھے کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ یہ اپنے شریر کے لیے پانی کی پورتی انہی گھانس کی جڑوں کی مدد سے ہی کرتے ہیں یہ چوئے زیادہ تر رات کوئی سکریے ہوتے ہیں لیکن دن کے سمیں بھی یہ سکریے ہو سکتے ہیں شکار کا خطرہ جن چھتروں میں ادھیک ہوتا ہے وہاں پر یہ رات کوئی سکریے ہوتے ہیں دن کے سمیں جھاڑیوں اور گھانس کے نیچے آرام کرتے ہیں ان چوئوں کے اندر گربہ دھارن کی عبدی 35 سے 58 دن کی ہوتی ہے اور ایک مادہ کے پانس سے چھے ششو ہوتے ہیں جبکہ کچھ کانٹے دار چوئے اپنے ہی ششو کو مار ڈالتے ہیں یہ ایسا ماننے بات نہیں ہے یہ سرکشات مک جھلی کے ساتھ اندھے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب سرکشات مک جھلی سوک جاتی ہے تو وہی صحیح طریقے سے دیکھ پاتے ہیں یدی ہم بات کریں ان کے جیون کال کی تو یہ 8 سے 10 ورش تک ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کانٹے دار چوئے منوشیوں کے علاقوں میں رہنے کی وجہ سے بڑی سنکھیا میں مارے جاتے ہیں خاص کر جن ستھانوں پر روڈ گجرتی ہے تو یہ روڈ کے اوپر چلنے والی گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہیں یہ پرجاتی اب تیجی سے لکت ہو رہی ہے اور اس کے اندر پرشوں کی موت مادہ کی تلنا میں کافی ادھک ہوتی ہے دوستو آپ کے گھر کے آس پاس بھی کوئی کانٹے دار چوہا ہو سکتا ہے اگر یہ آپ کو کہیں دکھائی دے تو اس سے گھوڑائیں نہیں اور اسے اس کے اوچیت نوازتھان پر چھوڑ کر اپنی پراکریتک جمہداری نبھائیں جس سے اس ارتی درلگ اور پراچین پرجاتی کا کچھ سنرکشن ہو سکے دھنیواد دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں